بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے دو ہزار سال پہلے بیت المقدس کے آس پاس کے علاقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہائیت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام ہینا تھا یہ خاتون بھی نہائیت نیک اور پارسا تھی ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغور رہتی ہیں ہینا جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت کھانے کی خدمت کے لئے معمور کر دوں گی لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا صرف اللہ کی عبادت کرے گا اس زمانے میں یہ روایت تھی عبادت کھانے کی خدمت اور دیکھ بال کے لئے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا سورہ عالی عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچہ کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے کام کے لئے وقف ہوگا میری اس پیشکش کو قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں بلکہ وہ لڑکی تھی ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی منت تو مان چکی تھی لڑکا ہوتا تو عبادت کھانے کی خدمت کے لئے پیش کر دیتی ہینا بے چین ہو گئی قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاتھوں لڑکی پیدا ہوئی ہے حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی بچی کا نام مریم رکھا گیا اس نے کہا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ نے خاص سعادت پکشی تھی اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا چہرے پر خاص کشش تھی ایک چمکتا ہوا نور تھا جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی اسے بیت المقدس کی عبادت کا جسے حیکل کہتے ہیں حوالے کر دیا گیا وہ رات اور دن ذکرِ الٰہی اور عبادت میں مشکور رہنے لگی حضرتِ مریم نیک اور ماسون تھی اخلاق بھی بہت اچھا تھا اسی کی بدولت عبادت کا کا ہر خادم احترام کرتا تھا ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا مریم اپنے حسنِ اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور قاہنوں کی دلوں میں گھر کر گئی حضرتِ مریم کو پروش کرنے والا کوئی نہیں تھا باپ جس کا نامِ بران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسانِ حال نہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اسی عبادت کا ہمیں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے وہ رشتہ میں مریم کے خالو لگتے تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی اب اس کے لیے کیا کیا جائے سوچ بچار کے بعد گھرا ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرتِ زکریہ علیہ السلام کا ہی نام آتا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنایا چنانچہ حضرتِ مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشکور رہتی تھی اور اللہ کا دن راز ذکر کرتی تھی جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی تھی آپ کو گیب سے کھانا ملتا تھا حضرتِ زکریہ علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے ایک دفعہ حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے آپ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو مریم جواب میں فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے زکریہ جب کبھی اس کے محراب مل جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے زکریہ نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے حضرتِ مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی ضرورت کے وقت ہجرے سے باہر نکلتی ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک لہدہ گوشہ میں جا کر بیٹھ گئی اللہ نے پردہ ڈال دیا پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا حضرتِ مریم علیہ السلام ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے اس سے مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو پرہیزگار ہے اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوش خبری سنو مریم نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے وہ کائنات کا مالک ہے کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آگئے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی اور خیار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی اس جگہ کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا اس لئے بہت زیادہ پریشان ہوئی گیپ سے آواز آئی گم نہ کر تمہارے رب نے تمہارے لئے ایک چشمہ جاری کر دیا یہاں خرمہ کا ایک درخت بھی ہے اس کے تنہ کو ہلاؤ خرمے جھڑیں گے اسے کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں تھنڈی کرو حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگی جب بھوک لگتی کھرمہ کھاتی اور چشمہ سے پانی پیتی وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا واپس حجرے کی طرف آئی جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مزاق اڑھانے لگے آپ پر آوازیں کسنے لگے اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی تو نے تو رسوائی مول لے لی بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ دوگت پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا پھر بچہ کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا بچہ نے بولنا شروع کیا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتکار بنایا اس نے مجھ کو نماز اور زکاة کا حکم دیا اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا جس روز میں مروں گا جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا میں عیسیٰ بن مریم ہوں سچی بات کہہ رہا ہوں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا موجزہ تھا موسیقی